مکہ منتری اشوک گہلود بیونہ وزڈا ریزورٹ پہنچے ہیں جہاں راجستان کے پرباری عویناش پانڈے بیونہ وزڈا ریزورٹ میں موجود ہیں اور ادھکانش ودھائک ہوتیل وزڈا سے باہر ہیں گلابی نگری کی سیر پر کئی ودھائک نکل چکے ہیں پانڈے اور سیم گہلود کے بیچ چرچہ یہاں پر ہو گیا اور منتری رہو شرما اور لالچند کٹاریا بھی ساتھ میں موجود ہیں آپ کو بتا دیں مکہ منتری اشوک گہلود بیونہ وزڈا ریزورٹ پہنچے ہیں جہاں پر رہو شرما اور لالچند کٹاریا بھی موجود ہیں اور ادھکانش ودھائک وہاں سے جائپور بھرامن پر نکل چکے ہیں مہاراشٹو میں چناؤ پرینام کے اٹھارہ دن بعد بھی جو راجنیتی گھٹنا کرم چلا اس کا پٹا چھپ آج بھی نہیں ہوا ہے آخرکار راججپال کے سپارس پر آج کیندر نے راشت پتی ساسن لاغو کر دیا لیکن پچھلے پانچ دن سے رازدھانی جائپور مہاراشٹو کے اس راجنیتی گھٹنا کرم کا گواہ بنی اور پچھلے پانچ دن سے مہاراشٹو کے کانگریس کے تمام بیدائک جائپور کے بیونہ ریسورٹ میں روٹہرے ہوئے ہیں اور آج بھی مہاراشٹو کانگریس کے تمام بیدائک جائپور میں رکے رہے دلی سے سونیا گاندی کا سندیش لے کر آج دن میں عویناس پانڈے کے ساتھ مہاراشٹو کانگریس کے ورشت نیتہ پہنچے لیکن اس کے بعد بھی کانگریس کی اور سے اللہ کمان کی اور سے کوئی سنکیت ان وردائکوں کو نہیں ملا اور جس کے چلتے آج بھی وردائک جائپور کے بیونہ ریسورٹ میں ہی رکے رہے حالانکہ راست پتی ساسن کے بعد اب مہاراشٹو کی راجنیتی کس کروٹ لے گی کون سا دل مہاراشٹو میں سرکار بنایا گا یہ دیکھنے والی بات ہو ویڈیو جنلیسٹ یاس ماتھر کے ساتھ دنیس کسانہ ایون ٹی وی جائپور